لاسپ گینگ والے کھڑے میں اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا کا سارا چیلنج تم لوگوں نے اورگنیس کی ہے چیلنج کو تو میں نے اورگنیس کی ہے لیکن حمیٹی یاد رہے یہ چیلنج بہت زیادہ خطرنا کے اور تم لوگ ہار بھی سکتے ہو یہ تو ہم لوگ کو روزی سننے کو ملتا ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی کلیر کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم آگے جو تمہیں پتا چلے گا ایک سیکنڈ رکھو میں تمہارے پورے کے پورے ریمپ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کلے گا کے دکھاتا ہوں لیکن یا حمیٹی یہ والی موٹر بائکس کتنی زیادہ اوپی ہیں ہاں نا سنچر موٹر بائکس تو مجھے بھی دکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں نے یہ کیا بنا دیا تم نے کیوں کیا وہاں ڈر گئے کیا دیکھیں ہاں دیکھ کے تو ڈروں گئے نہیں یہ راستہ کس طرح کا بنائے اور وہ سامنے کیا چیز ہے اس کو بولتے ہیں لاؤس گینگ کا سب سے زیادہ خطناک ریمپ چیلنج اچھا بگر یہ اتنا ہی خطناک ہے تو پھر میرے پاس بھی پلانز کی کمی نہیں ہے ہاں یار گائز میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ اوپی پلان ہے لیکن یہ فٹبال ہل کیوں نہیں رہی نہیں ہلے گی میرے ریمپ کے اندر کوئی بھی چیز ہلتی نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے وہ تو تمہیں ابھی تھوڑی دیکھنے پتہ چل جائے گا یار گائز یہ راستہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا اس نے بنا کے رکھا ہے اور ایک سیکنڈ ارے یا حمدہ مشکل ہے کیا سنچن مشکل تو لگ رہے لیکن کوئی نہ کوئی پلان بنا لیں گے ہم لوگ کوئی بھی پلان نہیں بنا پائیں گے حمدہ اس بندے نے مجھے بولا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے اس کو چھوٹ چاپ اس کی باتوں کے اوپر زیادہ فوکس مت کر ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے صرف اوپوسیو ریمپ کے اوپر جو کہ دکھنے میں کافی زیادہ عجیب سنچن ایک کام کر کے سلو جا اچھا ٹھیک ہے حمد بھی آپ کی باری میں بہت زیادہ سلو جاؤں گا ابے اتنا بھی سلو نہیں جانا تھا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ لوگ سے اتنا آسان راستہ کلیر کیوں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے چاپ میں دیکھتا ہوں کہ تُو کیسے کلیر کرتا ہے اتنا ایزی راستہ یہ تو میں آنکھیں بند کر کے کر سکتا ہوں ہم لوگ سے آنکھیں کھول کے کلیر نہیں ہو رہا ہے اور چاپ بول رہا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے کلیر کرے گا یہ دیکھو بھائی صاحب یہ بھی گیا نیچے مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ خطنا گرامز کو کلیر کیا ہے لیکن حامیٹی یہ لاؤسٹ گینگ کا چیلنج ہے ایک سیکنڈ رکھو تو صحیح تمہارے چیلنج کا بندوبست کرتا ہوں مجھے ابھی یہاں سے تھوڑی سی سپیڈ پکڑ کے جانا ہے اور پہنچ گیا یہاں پہ بریک ماروں گا دھیرے دھیرے جائیں گے آگے کی طرف یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ارے ہانیا حامیٹی مجھے لگتا ہے کہ آپ کر لوگے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن یہ راستہ تو میں کلیر کر ہی لوں گا لیکن نہیں ہو پارا ہے سنچن یہ کچھ زیادہ ہی ڈفرنٹ ہے تو پھر یا حامید بھائی اس کو کلیر کرنے کی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو ہوگی سوچ رہا ہوں میں کب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا اور ایک سیکنڈ سنچن بھی گیا نیچے بتاؤنا حامید بھائی کونسی ٹیکنیک کو یوز کروں یار چاپ میں فلال خود یہی سوچ رہا ہوں کافتی زیادہ ڈفرنٹ راستہ ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی لیکن وہ کونسی ہوگی یہ تو مجھے نہیں پتا آپ بتاؤنا یار چاپ پہلے وارے دو بلوکس تو سپیڈ سے کلیر ہوں گے اتنا تو مجھے پتا ہے آگے پتا نہیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آگے جا کے میں خود ہی پتا لگا لوں گا لیکن پہلے مجھے ان دونوں کے دونوں راستہ کو کلیر کرنا ہے اور یہ دیکھو حامید بھائی میں نے کس طرح کلیر کر لیا ہے ہاں دیکھ رہا ہے مجھے چاپ تو انہیں کس طرح کلیر کیا ہے کیوں آمیٹی بولا تھا نا کہ impossible ہے ہاں تم نے بولا تھا impossible ہے لیکن ایک منٹ رکو تو صحیح ایسے کیسے impossible ہے یار گا اس کوئی نہ کوئی ٹرک ہوگی پہلے ہم لوگ راستے کو چیک کر لیتے ہیں یہ ایک ریڈ کلر کا بلوک ہے جو کہ بلکل ٹیڑا ہے اس کے بعد وائٹ ہے وہ بھی ٹیڑا ہے لیکن پھر اس کے بعد آتا ہے یلو وہ بھی ٹیڑا ہے اور پھر اس کے بعد آگے آتا ہے گرین کلر کا بلوک وہ بھی لٹرلی میں جار گا اس کافی زیادہ اس ٹیپ ہے تو پھر کیا بولتے ہو گیو اپ کرو گے کیا باگل باگل ہو گئے گیو اپ تو میں کبھی بھی نہیں کرنے والا ہوں تو میں ایک کام کرو کہ یہ فٹبال بیچ میں سے ہٹا ہو اچھا ٹھیک ہے کونسا فٹبال وہ جو بالکل سامنے بیچ میں آرہا ہے نا اس کو ہٹا دو بلکہ سارے کے سارے فٹبال گائپ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے فٹبال تو میں ہٹا دیتا ہوں سارے کے سارے فٹبال ہٹ گئے ابھی سوچ رہا ہوں کہ فل سپیڈ سے جاؤ یار گائز یہی پلان ہے میرے پاس اور آئی ہوپ کہ یار گائز میرا یہ پلان کام کرے گا لیٹس گو دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہو پاتا ہے یا پھر نہیں یار گائز یہ تو لٹرلی میں امپوسیبل ہے چلو بھائی تم لوگ گھر جاؤ تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے ارے یا حامدہ یہ بندہ ہم لوگ کو بول لے کے گھر جاؤ سنائی دیر ہے سنچن مجھے سنائی دیر ہے لیکن تو اس کی باتوں پر فوکس مت کر ہم لوگ اگر یہاں پر آئے ہیں تو پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کریں گے سنچن فوکس کر لیکن یا حامدہ میرے پاس جتنا فوکس ہے میں نے سارا کا سارا فوکس یہاں پر لگا دیا اور لگتا ہے کہ اب میں کر لوں گا کرے گا کرے گا سنچن تجھے کرنا ہوگا سارا کا سارا فوکس یہاں پر لگا دے بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے لیکن یہ اینڈ پر کیا کر دیا ارے یا حامدہ میں تو چلا گیا نیچے ابھی دیرے دیرے مجھے اس بندے کی باتیں سچ لگ رہی ہیں یہ راستہ کبھی ہم لوگ سے کلیر نہیں تو تم لوگ کیا گھنٹا کلیر کرو گے کر کے دکھا چاپ اس کو کلیر کر کے دکھا لیکن کیسے کلیر کر کے دکھو حامدہ یہ راستہ اتنا زیادہ ٹیڑا ہے موٹر بائی کی بریک ہی نہیں لگتی یہ دیکھو کتنے برے طریقے سے یہاں پر فض گئوں رک جا رک جا چاپ یہاں پر رک جا ابھی دیکھ یہ یلو والا ٹریک ہے نا تُو نے اپنی موٹر بائی کو صحیح سے وہاں پر لینڈ کرنا ہے کر کے دکھاؤں گا حامدہ بے آپ کی باری میں آپ کو فلیک کر کے دکھاؤں گا کر سکتا ہے چاپ مجھے لگتا ہے کہ تُو کر سکتا ہے بہت زیادہ اوپی کھیل رہا تھا میں تو اپی کھیل رہا تھا لیکن موٹر بائی کی بریک نہیں لگی ریڈ والا ٹریک بھی ہو جاتا ہے وائٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن یلو ہم لوگ سے نہیں ہوتا ابھی ادھر آو حامیٹی بات سنو ہاں بولو کیا ہوا ہم لوگ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نا کہ تم لوگ کا تماشا دیکھتے رہے یہاں پہ تمہارے پاس صرف اور صرف چار چانسز ہیں چار چانسز چاپ اور چار سنچن کے پاس اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن اگر چار چانسز میں نہیں ہوا تو پھر تو پھر تم لوگ ڈسکوالیف ہے ہو جاؤ گے اتنی مشکل سے چیلنج ملا ہے ڈسکوالیف ہے تو نہیں ہوں گا لیکن یہ فور چانسز میں کس طرح کلیر ہو گا یار مشکل تو ہے جاپ کافی زیادہ مشکل ہے لیکن ایک سیکنڈ رک جا کوئی نہ کوئی پلان بناوں گا فور چانسز کے اندر کلیر کرنا ہے کافی زیادہ مشکل ٹاسک ہے اور ایک منٹ یہ ریڈ ہو گیا یہ وائٹ بھی ہم لوگ سے ہو جاتا ہے اس کے بعد جو یہ یلو والا ہے نا یار گائز یہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے کسی طریقے سے اگر یہ یلو مجھ سے کلیر ہو گیا تو پھر میں آگے چلا جاؤں گا یاد رہے صرف اور صرف فور چانسز ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد ہے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف فور چانسز ہیں اور ایک منٹ یار گائز ہو گیا تھا پیچھے رہے گئے صرف اور صرف تھری چانسز اچھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس تین چانسز ہیں اور یار گائز سوچ رہا ہوں کہ اب کی باری یوں کر کے بھی ٹرائے کر کے دیکھ لوں لیکن نہیں یار گائز بہت ہی زیادہ نوبڑا پلان تھا یہ دو چانسز ہیں تمہارے پاس پتہ ہے پتہ ہے مجھے میرے پاس دو چانسز ہیں یہ پیدا راستہ ہی کلیر نہیں ہو رہا آگے تو پتہ نہیں اس نے کیا ہی کیا ہو گا آر گائز دوبارہ گیا نیچے تمہارے پاس رہ گئی ہے ایک باری اچھا ٹھیک ہے ایک باری میں بات میں کروں گا سنچن ابھی تو ہی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے میرے پاس تو ایک باری رہ گئی ہے تیرے پاس چانسز ہیں تو کر سکتا ہے لیکن یا ہمیتہ آپ سے نہیں ہوا تو پھر مجھ سے کیسے ہوگا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی سنچن مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے ابھی رہ گئے تمہارے پاس صرف اور صرف تین چانسز ارے یا ہمیتہ لگتا ہے کہ آج ہم لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے مجھے بھی سنچن ایسا ہی لگتا ہے لیکن پلیز کچھ نہ کچھ کر لے اچھا ٹھیک ہے ہمیتہ میں اپنی پوری کی پوری کوشش کروں گا یہاں پہ موٹر بائیک کی بریک لگاؤں گا رک گئی رک گئی موٹر بائیک رک گئی سنچن اس کو آگے لے کے جا کر سکتا ہے سنچن کر سکتا ہے بہت زیادہ مشکل راستہ ہے ابھی تُو نے یہاں سے آگے جانا ہے لیکن یا ہمیتہ آگے والا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے موٹر بائیک سلپ ہو رہی ہے موٹر بائیک تو سلپ ہوگی لیکن تجھے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور یہ کیا کر رہا ہے ارے یا ہمیتہ میں کیے کروں موٹر بائیک گئی نیشے تمہارے پاس کتنے چانسز رہ گئے ایک چانس ہے نا تمہارے پاس ارے نا اینکل میرے پاس پورے کے پورے تین چانسز ہیں تین نا ہی تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے لڑکے نے کر لیا ارے ہانا اینکل دیکھا میں کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوں فائنلی یا رگائی سنچن تو بچ گیا لیکن میرے پاس پیچھے صرف اور صرف ایک چانس ہے ایک چانس کو چھوڑی آگے والا راستہ بھی بہت خطرناک ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ یہ پورا کا پورا ٹریک لٹرلی میں یار گائز کافی زیادہ خطرناک ہے اور سنچن بچ گیا کیا ارے ہاں یا حامیدہ میں تو بچ گیا لیکن موٹر بائک فز گئی نکال نکال موٹر بائک کو نکال یار گائز راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اور ابھی پتہ نہیں سنچن کیسے کرے گا موٹر بائک کی سپیڈ بھی تیز نہیں ہے لیکن ہو گیا فائنلی سنچن نے کر لیا ہے ویسے پتہ نہیں کیسے کر لیا ہے یہ تو impossible تھا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تم نے ٹریک بلکل ٹیڑا بنا کر رکھا تھا لیکن سنچن نے کلیر کر لیا ہے اوپی کھیل رہا ہے سنچن مجھے لگتا ہے کہ تو جیتے گا ارے ہاں یا حامیدہ سب سے زیادہ مشکل راستہ تو میں نے کلیر کر لیا لیکن ابھی سنچن یہاں سے آگے اور بھی میرے خیال سے مشکل راستے آئیں گے لیکن تو کر سکتا ہے تو بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب لگی تو نہیں ارے یا حامیدہ کیا بتاؤں میرا تو موہ توڑ دیا ان لوگوں نے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں کافی زیادہ چوٹیں لگی ہیں سنچن کو بٹ ابھی جلدی سے اپنی موڈر بائک کو اٹھا لیکن یا حامیدہ یہ والی موڈر بائک اس کی ہے یہ چاپ کی ہے جب چاپ گرہ تھا نا تو موڈر بائک اس کی یہاں پہ گری تھی لیکن ابھی تو نے سلیف اور سیف آگے ہی طرف فوکس کرنا ہے مجھے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آرہی کہ سنچن اتنا زیادہ اوپی کیسے کھیل رہا ہے سنچن کو چھوڑ چاپ مجھے تو اپنی ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ یا رو گائز میرے پاس پیچھے صرف اور صرف ایک چانس ہے چاپ کے پاس بھی چار چانس ہیں اور سنچن نے تو خطناک راستے کو ویسے ہی کلیر کر لیا ہے لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا یا رو گائز سنچن کی موڈر بائک کافی زیادہ اچھی ہے اور ایک منٹ ہو جائے گا سنچن کر لے گا یا رو گائز اتنا تو مجھے پتا ہے کہ سنچن اس وائے راستہ کو ایزی لی کلیر کر سکتا ہے لیکن ابھی یہاں سے آگے کیا کرے گا سنچن ارے یا حمدہ آگے تو راستہ ہے ہی نہیں راستہ ہے لیکن کافی زیادہ نیچے کی طرف ہے خیرے کوئی بات نہیں ہلکی اسی جمپ لگائے گا تو پہنچ جائے گا اور فائنلی سنچن بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے تو پھر یا حمدہ اب کیا کروں گا ابھی سامنے کی طرف راستہ ہے سنچن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے سنچن کرے گا راستہ تو لٹرلی میں بہت زیادہ اوپی ہے اور فائنلی سنچن نے موٹر بائک وائدہ راستہ کو کلے کر لیا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بگاتیز کھڑی ہیں ارے ہانے یا چوب دیکھو یہ والی بگاتیز کتنی زیادہ اوپی ہے میں تو اس کو چوز کروں گا بیک ٹو بیک سنچن جیتا جا رہا ہے میرے خیال سے انڈ پہ جائے گا ایسے کیسے انڈ پہ جائے گا میں بھی تو یہاں پہ کھیلنے کے لئے ہیں مجھے میری باری چاہیے چوب ابھی تو ایک کام کر کے اپنی باری کا ویٹ کر کیونکہ فلال سنچن بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور گیا سیدھا ٹینل کے اندر اور فائنلی یار گائز یہ بھی ہو گیا سنچن کی ایک مزے کی بات یہ ہے یار گائز یہ بہت زیادہ سلو جا رہا ہے سلو تو جارے لیکن سامنے کی طرف دیکھو چوب یہ راستہ تو خطن آگئے سنچن اب کیا کرے گا ارے یا حمیدہ سوچ لو کہ اپنی گاڑی کو بھگا کے لے کے جاؤں فل سپیڈ میں جا سنچن برن آؤٹ مار کے جا یہ کیا کر رہا ہے اس طرح تو کبھی بھی جمپ نہیں لگے گی ساری کے ساری باری ویسٹ کر دیئے دونے لیکن یا حمیدہ میرے پاس اتنی زیادہ اوپی بگاٹی تھی مجھے لگاتا کہ ہو جائے گا سنچن ایک کام کرو کہ ابھی چوب ہو جا مجھے فوکس کرنے تو یار ہاں ہاں سنچن ابھی چوب ہو جا چوب کے پاس فور چانسز ہیں مجھے کچھ بھی کر کے اس وقت راستے کو کلئے کرنا ہوگا میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں یار دیکھ رہا ہے مجھے چوب تو کتنا ایکسپرٹ ہے پہلی باری میں تو آپ سے بھی کلئے نہیں ہوتا ہے لیکن دوسری باری میں میں آپ کو کلئے کر کے دکھوں گا نہیں چوب یہ راستہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور ایک سیکنڈ موٹر بائک کو بھی ویسٹ کر دیا موٹر بائک تو دوبارہ تمہیں مل جائے گی لیکن چانسز صرف دو بچے ہیں چوب کے پاس دیکھ چوب اب اگر سنچن کر سکتا ہے تو تو بھی کر سکتا ہے مجھے پتہ ہے حمیدہ میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے بہت سارا ڈر لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ آج میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چوب لیکن تو کرے گا کرے گا میرے خیال سے چوب آج جیتے گا اور ایک منٹ موٹر بائک کو روک لے روک لے چوب یہ کیا کر رہا ہے اتنی زیادہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن موٹر بائک روک ہی نہیں چلو واپس آجاو پیچھے تمہارے پاس ایک چانس ہے میں نے کر رہا باری حمیدہ آپ کرو چوب کرنا تیرے پاس ایک چانس ہے میں نے کر رہا میرے پاس ایک چانس ہے آپ کے پاس بھی تو ایک چانس ہے آپ پہلے ڈسکوالیفائی ہو جاؤ پھر میں بھی ہو جاؤں گا اچھا چل ٹھیک ہے روک جا میں کرتا ہوں بلکہ ایک منٹ آپ وہیں پہ رکو میں کرتا ہوں کیا کر رہا ہے چوب سوچ لے کون باری کرے گا میں تو سوچ لوں کہ میں باری کرتا ہوں لیکن آپ کی موٹر بائک لے کے جاؤں گا میری موٹر بائک کیوں لے کے جائے گا چوب اپنی لے کے جا ٹھیک ہے تو پھر میں یہ گرین والی موٹر بائک چوز کرتا ہوں ویسے پریشر میں تو آگے ہوگے تم لوگ اتنے زیادہ عجیب سے رول بناو گے تو پریشر میں تو آئیں گے نا ہم لوگ لیکن چوب تیرے پاس آخری چانس ہے پتہ ہے مجھے میرے پاس آخری چانس ہے میں کچھ بھی کر کے اس کو کلیر کروں گا ٹھیک ہے تو پھر چوب دیکھتے گا تو کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں تجھے صرف اور صرف فوکس چاہیے اور کچھ بھی نہیں صرف اور صرف فوکس کر اس کے بعد ہو جائے گا کر رہاں کر رہاں پورا کا پورا فوکس ادھر ہی ہے ٹھیک ہے تو پھر چوب یہ وعدہ راستہ بھی تجھ سے ہو جائے گا بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے لیکن میرے پاس چانس ایک ہی ہے چانس تیرے پاس ایک ہی ہے چوب سمل کے موٹر بائک نیچے بھی جا سکتی ہے اب اگر میں اتنا آگے پہنچ گا تو موٹر بائک کو نیچے نہیں لے کے جاؤں گا پورے کے پورے راستے کو ایک ہی گو میں کلیر کروں گا فائنالی یار چوب نے بھی کلیر کر لیا ہے لیکن اب بتاؤ کہ آپ کیا کرو گا مجھے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا چوب موٹر بائک کو آگے لے کے جاؤں چوب بچ گیا ہے لیکن ابھی مجھے تو اپنی ٹینشن ہو رہی ہے سنچن نے بھی کر لیا اور چوب نے بھی کر لیا پیچھے صرف اور صرف میں رہ گیا ہوں اور تمہارے پاس ہمیٹی ایک ہی چانس ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی چانس ہے لیکن کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا یار گائز میں ابھی کر لوں گا لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی باری آئے کینی باری تو میری آ جائے گے چوب لیکن اتنی اوپر سے موٹر بائک نیچے گری اور تو نہیں گھرا وہ کہنا کہ حمیدہ میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا چوب تیرا ایکسپیرینس مجھے دکھائے دیر ہے اور کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اتنی سپیڈ سے جائے گا تو کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا چوب آپ کو تو پتا ہے کہ میں موٹر بائک کتنی سپیڈ سے چلاتا ہوں یہ میری ٹیکنیک ہے نا خیق ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چوب سے کلیر ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں فیلال تو یہ کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور مجھے صرف فورسیف ٹینشن ہو رہی ہے اپنی یار گائز میرے پاس ایک چانس ہے اور بچ گیا چوب آپ کو کیا لگا تھا کہ میں نیچے گروں گا ہاں مجھے لگا تھا کہ نیچے گرے گا لیکن تو کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور فائنلی یار گائز چوب نے بھی موٹر بائک والا پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیا ہے سنچن کھڑا ہے آگے کی طرف اور چوب کو بھی مل کے بگاٹی اب میں کیا کروں گا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ گھر واپس جاؤ گا ایسے مت بول چوب میں بھی کچھ نہ کچھ کر کے کلیر کر لوں گا وہ تو جب آپ کی باری آئے گی تب ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرح کلیر ہوگا چوب دیکھ اس وقت راستے کے سامنے ایک بہت زیادہ خطناک جمپ ہے اگر تو تیری گاڑی سپیڈ سے گئی تو پھر تو جمپ کو کلیر کر سکتا ہے اور ایک نٹ چوب بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے لیکن گاڑی کو کنٹرول کرنا تھا چوب تو کر سکتا تھا کوئی بات نہیں اگلی باری میں کر لوں گا ابھی بتاؤ میٹی کیا کرو گے تم میرے پاس ایک ہی چانس ہے اور ایک چانس میں میں نے کلیر کرنا ہے اگر تو کلیر ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کلیر نہیں ہوا تو پھر یار گائز میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا اور اگر میں ڈسکوالیفائی ہو گیا تو پھر مجھے گھر واپس جانا پڑے گا تو پھر کیا سوچا ہے تم نے ایک پلان ہے میرے پاس اگر تو آپ سب لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا تو پھر اس کے بعد میں جیت سکتا ہوں اچھا تو اپنے سبسکرائبرز کا پاور لے رہے ہو ہاں نے یار گائز مجھے ابھی آپ لوگ کا پاور چاہیے ہوگا فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لکھ دینا اس کے بعد یہ ریمپ مجھ سے کلیر ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے سبسکرائبر کا پاور بھی کام نہیں کرے گا وہ ابھی تمہیں تھوڑی دیکھ گئے نہ پتہ چل جائے گا آئی ہوپ کے یار گائز اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور جس جس نے بھی ویڈیو کو لائک کی ہے وہ کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لکھ دے میں تب تک جا کے چیک کرتا ہوں کہ یہ راستہ ہوگا کس طرح ایک چانس ہے تمہارے پاس یاد رہے اچھا ٹھیک ابھی بیچ میں مت بولو مجھے فوکس کرنے دو راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور چانس میرے پاس صرف اور صرف ایک ہے بتا نہیں ہو بھی پائے گا یہاں پھر نئی فوکس تو پورا کا پورا میں نے لگا دیا ہے اور جس چیز کے اوپر میں پورا کا پورا فوکس لگا دوںنا یار گائز وہ تو میں کلیر کر لیتا ہوں آئی ہوپ کے یار گائز یہ ہو جائے گا بہت ہی زیادہ مشکل ہے بٹ میں نے کر لیا ویسے لگتا ہے کہ تمہارے سبسکرائبر کا پاور تمہارے ساتھ تھا اسی لئے تو میں نے اپنے سارے کے سارے دیکھنے والوں کو بولا تھا کہ ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو ہو گیا یار گائز فاندلی موٹر بائک والا راستہ مجھ سے ہو گیا ہے ابھی رہتا ہے پیچھے گاڑی والا راستہ یار گائز وہ گاڑی والا راستہ کیا ہوں ویسے ایکسپرٹ تو تم بھی کافی زیادہ ہو ہاں تم بول سکتے ہو کہ میں کافی زیادہ ایکسپرٹ ہوں لیکن یہ کس طرح کا راستہ یہ موٹر بائک جمپ کیوں کر رہی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن لگتا ہے کہ تمہاری موٹر بائک زیادہ اچھی نہیں ہے نہیں موٹر بائک تو میری اچھی ہے لیکن یہ بیچ میں یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے یہ انویزیبل ٹریک ہے تمہیں نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں تم نے کوئی نہ کوئی چیز لگا کے رکھی یہ دیکھو یار اس موٹر بائک اوپر جا رہی ہے لیکن خیر جو بھی ہے یہ راستہ تو ہم لوگ سے کلیر ہو گیا ہے ابھی دھیرے سے جانا ہے آگئی کی طرف چوپ بھی ہاں پر گرنے والا تھا لیکن بچ گیا تھا اور فائنلی میں بھی بچ گیا ہوں سامنے کی طرف دکھائی دے رہا ہے مجھے سیدھا ہم لوگ جانے والے ٹینل کے اندر اور فائنلی یار یہ موٹر بائک بہتا راستہ مجھ سے بھی کلیر ہو گیا موٹر بائک بہتا راستہ تو میں نے بھی کلیر کر لیا لیکن گاڑی والا کس طرح کرو گا گاڑی والے راستے کو کلیر کرنے کی میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے چوپ اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہاں سے سٹریٹ جانا ہے کافی زیادہ سلو یار سپیڈ پکرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے اور بس اتنا کافی ہے چوپ گاڑی کو پیچھے کر گاڑی تو میری پیچھے نہیں ہوگی یار تو پھر میں تیری گاڑی کو ٹکر ماروں گا لیکن یا ہمیں تھے آپ نے مجھے نیچے گرا دیا ہاں وہ الکیسی ٹکر لگ گئی تھی تیری گاڑی کو تم لوگ اپنی گاڑیوں کو پیچھے کرو ایسے کیسے گاڑی کو پیچھے کرو ویسے میرے خیال سے نہیں ہوگا وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ نہیں یار گائز یہ نہیں ہوا تو پھر یا حمید ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے سنچن دیکھ اس کے اندر کوئی ٹربو ہے کیا سب سے پہلے میں نے ٹربو کو چیک کیا تھا لیکن حمید میں ٹربو نہیں ہے اس کے اندر ٹربو بھی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر کس طرح کلیر ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ اس والے بندے نے بلکل impossible راستہ بنا دیا ہم لوگ کیلئے چاپ راستہ تو واقعی میں بلکل impossible ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ سنچن کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نئی سنچن یہ مت بھول کے تیرے پاس بگاٹی ہے ارے ہاں یا حمید ہے مجھے پتے ہیں میرے پاس بگاٹی اور بگاٹی سے زیادہ اچھی گاڑی کوئی بھی نہیں ہوتی سنچن جمپ تو تو نے اچھی لگائے تھی لیکن اینگل ٹھیک نہیں تھا اینگل تو ٹھیک کر بھی نہیں سکتے یہ راستہ ہی ٹیڑا ہے دیکھ لے چاپ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا اس کو کلیر کرنے کا گاڑی ہم لوگ کے پاس بہت زیادہ اوپی ہے لیکن اس کے اندر ٹربو نہیں ہے یہ اینگل ہے بلکل سیدھا جانا ہے چاپ تو نے سیدھا تو میں جاؤں گا لیکن گاڑی کے اندر ٹربو نہیں ہے ٹربو نہیں ہے چاپ لیکن ٹربو کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے بگاٹی ہے تیرے پاس بگاٹی تو ہے لیکن یہ سلپ ہو جاتی ہے ابھی وہ تو تجھے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں بہت زیادہ اوپی جمپ لگائی تھی چاپ تو نے ارے ویسے تم لوگ کتنی کوشش کر رہے ہو یہ راستہ ہے ہی امپوسیبل کیا بات کر رہے ہیں امپوسیبل ہے کیا ارے نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کھتا ناک ہے دیکھو مجھے بتا دو اگر یہ امپوسیبل ہے تو پھر ہم لوگ فضول میں کیوں کوشش کر رہے ہیں ارے نہیں نہیں امپوسیبل نہیں ہے بس خطن آکے کافی زیادہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں یہاں سے ٹرائے کر کر دیکھتا ہوں بس ایک دفعہ گاڑی صحیح سے کنٹرول ہو جائے لیٹس گو آئی ہوپ کہ یار گائز پہنچے گی پلیز پہنچ جاؤ پلیز پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ پہنچ گئے یار گائز فائنلی پہنچ گئے صرف گاڑی کو کنٹرول کیا ہے لیٹرلی میار گائز میں نے جیسی ریز دی تھی گاڑی بلکل پاگل ہو گئی تھی یہ دیکھو اس کو اگر ہلکی سی ریز تو یہ گاڑی بہت زیادہ سپیڈ میں نکل جاتی ہے بٹ میں نے کر لیا اور اب اگر میں نے کر لیا تو پھر پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا ایسے کہتے پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گے آپ کے بعد میری باری ہے میرے بعد سنچن کی باری ہے سنچن کے بعد تھی باری ہے جو کہ ابھی آئے گی نہیں کیونکہ میں جا رہا ہوں کافی زیادہ سپیڈ سے اتنی سپیڈ سے جاؤ گے تو پھر ٹکر تو لگے گی نہیں آر خیر ہے تھوڑی بہت ٹکر تو لگ جاتی ہے لیکن راستہ میں نے کلیر کر لیا اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز گاڑی والا سارا کا سارا راستہ میں نے کلیر کر لیا اور ابھی یہ کیا کر رہا ہے یار گائز یہ کس طرح کا راستہ ہے کو زیادہ ہی عجیب سا ہے فٹ جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اپی گاڑی فٹ جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہم لوگ اتنے بھی تو نوب نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ واہ راستہ کس طرح کلیر کرنا ہے سارا کا سارا راستہ میں کلیر کرنے والا ہوں ہو گیا آلموسٹ ہو گیا یار گائز فائنلی کلیر کر لیا ہے لیکن ایک منٹ نا یہ کیا چیز ہے بریک مارا تھا سارا رکی نہیں سامنے کی طرف گرینگ کلے کے بوسٹر نہیں دکھے کیا بوسٹر تو مجھے دکھے تھے لیکن جب میں نے گاڑی کی بریک ماری تو پھر یہ آگے کیوں گئی کیونکہ بیچ میں بوسٹر لگے ہوئے تھے لیکن یا حامیدہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جمپ کس طرح کلیر ہوگی سنچن دیکھ کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف اور صرف تنہیں گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے ایسے نہیں ایسے بلکل بھی نہیں ہوگا یہ دیکھ میری گاڑی کے پھئیوں کا نشان دکھائی دے رہے نا ارے ہاں یہاں حامیدہ یہ تو دکھ رہے ہیں بس تُو نے بلکل یہاں سے جمپ لگانی ہے پہلے گاڑی کو پیچھے لے کے جا اور پھر تُو نے جانا ہے فل سپیڈ سے دیکھیں یا حامیدہ جیسی ریز دیتا ہوں گاڑی دیکھو کتنی زیادہ سلپ کر رہی ہے یہی تو بتا رہا ہوں اسی چیز سے تو تُو نے بچنا ہے ساری کے ساری ٹیکنیک میں سمجھ گئے ہوں لیکن سنچن کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نہیں نہیں چاپ سنچن کو اب تک تو ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی ہوگی دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں سنچن گاڑی کو صرف اور صرف تُو نے کنٹرول کرنا ہے اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے گیا بھائی صاحب سنچن گیا نیچے ویسے اگر دیکھا جائے تو جمپ بہت اوپی لگائی تھی اس نے سنچن کر لیتا تو لیکن گاڑی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کر رہا ہے گاڑی تو چاپ نے بھی بلکل صحیح کنٹرول نہیں کی لیکن یہ کر لے گا نہیں بھائی صاحب چاپ سے بھی نہیں ہوا ارے بیٹھو بیٹھو گاڑی کے اندر بیٹھو گاڑی سے کیوں اتر رہے ہو تمہارے پاس ایک چانس ہو رہے کیا مطلب میرے پاس ایک چانس ہو رہے ہیں مجھے کم از کم تین چانسیں چاہی ہیں ایک چانس صرف اور صرف ایک چانس ہے تمہارے پاس یہ دیکھو حامد بیٹھ چیٹنگ کر رہے ہیں میرے ساتھ چاپ ابھی یہ ارگنیزر ہے نا لاؤسٹ گینگ والے ہیں یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اگر ایک چانس ہے تو ایک چانس میں میں اس کو کلے کر کے دکھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ تو کر سکتا ہے لیکن گاڑی کو تو سیدھا لے کے جانا تو نے جمپ یہاں سے لگائی تھی تو پھر جمپ یہاں سے نہیں لگانی کیا یہاں سے یہاں سے جمپ لگائے گا تو سیدھا ٹریک کے اوپر لینڈ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کی باری پورا کا پورا پلین سمجھ گئے ہو یار آئی ہوپ کے یار گائز چاپ کر دے گا اس کے پاس ایک ہی چانس ہے ایک ہی چانس ہے چاپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں اور ایک سیکنڈ ہو گیا یار گائز فائنلی ہو گیا بہت زیادہ مشکل سے کیا ہے چاپ تو نے کلیر وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کلیر تو ہو گیا نیار ہاں تیری قسمت اچھی ہے لیکن سنچن تیرے پاس بھی ایک ہی چانس ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ایک چانس میں سنچن کبھی بھی کلیر نہیں کر پائے گا جاپ وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن دیکھ میری باستون یہ راستہ سارا کا سارا کافی زیادہ ایزی ہے لیکن اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے گاڑی نیچے جاری ہے چلو بھائی سنچن ایک چانس ہے سکتے ہیں کیا ابھی ایک چانس مطلب ایک چانس سنچن ٹھیک ہے ایک چانس بھی بہت ہے بس تنہیں گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اور ایک منٹ لگتا ہے کہ سنچن کرے گا گاڑی تو اس کی کافی زیادہ اوپی جا رہی تھی مگر ایک منٹ یہ کیا کیا ارے یا حمدہ مجھ سے تو جمپ لگی نہیں چلو بیٹا سنچن تم ابھی گھر جا سکتے ہو لیکن یا حمدہ مجھے ایک چانس اور چاہیے ہاں دیکھو سنچن چھوٹا ہے اس کو ایک چانس اور دے دو نہیں نہیں گھر مطلب گھر ڈسکوالی فائی ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے سنچن تجھ سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی کیا ارے یا حمدہ اتنی زیادہ کوشش کی تھی لیکن گاڑی تو کنٹرول ہوئی نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ویٹ کر میں ٹرائے کرتا ہوں لیکن یا حمدہ میں تو آپ کے پاس آ گیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا سنچن یہاں پہ آجا لیکن ابھی سامنے کی طرف پتہ نہیں کیا چیز ہے سنچن بچارہ ڈسکوالی فائی ہو گیا مجھے بہت برا لگ رہا برا تو مجھے بھی لگ رہا چاپ لیکن یہ سامنے کیا ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا وہ اوپر ایرو دکھائی دے رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھ سے پوچھو سامنے کی طرف ایک جمپ ہے اچھا ٹھیک ہے جمپ ہے نا جمپ تو میں تمہیں لگا کے دکھاتا ہوں لیکن یہاں ہمیں دیا لگتا ہے کہ آپ بھی ڈسکوالی فائی ہو جاؤ گے پاگل ہو گیا سنچن ایک تو خود ڈسکوالی فائی ہو گیا اوپر سے بول لگے میں بھی ڈسکوالی فائی ہو جاؤ گا ایک سیکنڈ گاڑی ہم لوگ کی اوپی ہے ہاں یار گائز گاڑی اوپی ہے لیکن صحیح سے کالکولیشن نہیں ہوئی اتنی زیادہ اوپی بگاٹی لے کے گئے تھے جمپ پھر بھی نہیں لگی آپ سے مجھے چھوڑ چاپ تو اپنی فکر کر تو تو لوپ سے ہی باہر نکل گیا تھا ارے ہاں یا ہامدہ چاپ بہت زیادہ لوپ ہے آنا سنچن دیکھ ٹینل سے باہر نکل گیا کتنا زیادہ پاگل ہے پاگل واگل نہیں ہو یہ میری ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ میں بھی دیکھتے ہوں تیری ٹیکنیک کونسی ہے سامنے والے جمپ کافی زیادہ خطنا کے پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ سلو جا سلو جاؤں گا اور پھر یہاں سے سپیٹ پکڑوں گا دیکھتے ہیں کہ چاپ سے ہو پاتا ہے یہاں پھر نئے چاپ اتنا بھی سلو نہیں جایا جاتا مجھے ابھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے کر ٹیکنیک میں سمجھ گئے سارا کا سارا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے بس ابھی مجھے جمپ لگانی ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ میں نے تیز نہیں جانا بلکل بھی تیز نہیں جانا اور نہ ہی میں نے زیادہ سلو جانا ہے اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اپنی گاڑی کو یہاں سے بھگاؤں آئی ہوپ کہ یار گائز یہ جمپ لگ جائے گی لیکن لگ رہا ہے کہ گاڑی میری دوبارہ تیز ہے بٹ نہیں یار گائز گاڑی تیز نہیں تھی اور نہیں ہوا مجھ سے اس والے راستے کو کلیر کرنے کے لیے تم لوگ کو اپنی گاڑی کو ایک سپیسیفیک سپیڈ پر چلانا پڑے گا تم تو ایسے بول رہا ہوں جیسے یہ بات ہم لوگ کو پتا ہی نہیں ہے آہ ویسے مجھے لگا کہ تمہیں نہیں بتا ہوگی چاپ تو کر سکتا ہے تجھے فوکس کرنا ہوگا بس نیچے کر گاڑی کو نیچے لے کر آ نیچے لے کر آ اور کر لیا بھائی صاحب چاپ نے کلیر کر لیا دیکھا آمید میں نے آپ کو بولتا ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں یار ماننا پڑے گا یار گائز چاپ نے بہت زیادہ اوپی کھیل ہے اور لگتا ہے کہ ابھی تو جیتی جائے گا ایک سیکنڈ گاڑی بہت فاسٹ ہے نا چاپ بہت زیادہ تیز ہے میں آپ کو کیا بتاؤ آمید ہے گاڑی بہت تیز ہے یہ باری گاڑی ہم لوگ واپس لے کے جائیں گے بٹ یار گائز چاپ مجھ سے کافی زیادہ آگے نکل گیا ہے اور ابھی پتہ نہیں کیوں ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ چاپ جیتے گا آپ کو لگ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں جیتوں گا یار لیکن چاپ تجھے یہ ہیلیکاپٹر وادہ راستہ کلیر کرنے آتا ہے کیا ہیلیکاپٹر کو بعد میں دیکھوں گا لیکن گاڑی دیکھوں کتنی اپی ہے ہاں مجھے پتہ ہے چاپ ابھی ٹائم مت ویسٹ کر ہیلیکاپٹر اٹھا کوئی تو سوچ رہوں کہ کون سا ہیلیکاپٹر اٹھاؤں یار کوئی بھی اٹھالے لیکن ریڈ والا میں اٹھاؤں گا اگر ایسی بات تو پھر میں ریڈ والا ہیلیکاپٹر لے کے جاؤں گا یار یہ دیکھو یار گائز ابھی چاپ مجھ سے آگے نکل گیا ہے نا تو پھر میری چوئس کو چوز کر رہا ہے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آمیدویاں کیا بتاؤں آپ کو یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ ابھی راستہ ختم نہیں ہوا ویسے ہو گیا ہے آمیدی آلموس راستہ ختم ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ جیتے گا یار سنچن ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے لیکن یار چاپ اگر تم جیتے گئے تو پھر تم مجھے پرائز دوگے نا کچھ بھی نہیں دوں گا سنچن تمہیں کوئی بھی چیز نہیں دوں گا یار نہیں دیتا سنچن چاپ جب بھی جیتا ہے ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے اس لیے اچھا ہوگا اگر آپ لوگ مجھ سے کچھ مانگو بھی نہیں یار نہیں مانگیں گے چاپ دوسرے ہم لوگ کچھ بھی نہیں مانگیں گے لیکن پہلے کلیر تو کر کے دکھا ابھی آگے کافی زیادہ ختمہ راستہ ہے یہ بہتا راستہ آپ کے لئے خطر نہ ہوگا میرے لئے بہت زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ لیکن سنبھل کے یہ ایروپلین فٹ بھی جاتا ہے ایسے کیسے فٹے گا میں اس کو بلکل اوپی طریقے سے لے کے جا رہا ہوں کتنا سمارٹ ہے یار گائز ویسے چاپ نہ ہی لیفٹ ان کر رہا ہے نہ ہی رائٹ ان کر رہا ہے بلکل سٹریٹ جا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ راستہ ہی سیدھا ہے دیکھا میرا پلین کتنا اوپی تھا یار اب کیا کریں گے یار گائز سامنے بوٹ والا راستہ ہے اور بوٹ والا راستہ تو چاپ کلیر کر لے گا لیکن یا حمیدہ میں کیا کروں گا سنچن تو چھوڑ چاپ مر گیا ایسے کیسے مر گیا چاپ ریمپ کو کلیر کیے بغیر نہیں مرے گا یار بچ گیا یار گائز مجھے لگا تھا کہ مر گیا ہے لیکن یا حمیدہ اب ہم لوگ کیا کریں گے ابھی کچھ بھی نہیں کریں گے سنچن دیکھتے ہیں کہ چاپ اینڈ پہ پہنچتا ہے یا پھر نہیں ابھی تک بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے ویسے سنچن میرے خیال سے آج کا پرائز چاپ کو ہی ملے گا آپ نے بلکہ ٹھیک بولے آج کا پرائز پورا کا پورا مجھے ملے گا یار جیٹس کی بھی ریڈ والی چوز کر رہا ہے آج کے بعد تو میں صرف اور صرف ریڈ کو چوز کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہے کیونکہ بہت دنوں کے بعد چاپ بھی کوئی نے کوئی چیلنج جیت گیا ہے ارے لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوا تم تو چپ کرونا تم نے اتنا زیادہ ختمہ چیلنج بنائے کے میں کیا ہی بتاؤں ویسے impossible تھا تم لوگوں نے پتا نہیں کیسے کر لیا مجھے اچھے سے پتا ہے وہ جو تم نے موٹر بائک والا راستہ بنائے تھا نا وہ لٹرلی میں impossible تھا وہی تو میں سوچ رہا ہوں مجھے لگتا ہے تم لوگ سٹارٹ میں ڈس کوالیفائی ہو جاؤ گے لیکن تم لوگوں نے بہت اچھا کھیل ہے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن چاپ کو کچھ ملا ہی نہیں ارے نہیں نہیں آگے پرائز ہے دکھا چاپ ہم لوگ بھی دیکھیں کون سا پرائز ہے ڈائمنڈ تو دکھائے دے رہے ہیں صرف ڈائمنڈ ہی ساتھ میں گولڈ بھی ہے گولڈ بھی دکھائے دے رہے ہیں پیسے بھی دکھائے دے رہے ہیں لیکن یہ کیا چیز ہے یہ میری گاڑی ہے دیکھو کتنی اوپی ہے پوری کی پوری ڈائمنڈ کی گاڑی ہے اور اس کے اوپر گنز بھی لگی ہوئی ہیں بھائی صاحب یہ کتنی زیادہ شائن کر رہی ہے لٹرلی میں آرگا اس ڈائمنڈ سے زیادہ تو یہ والی گاڑی شائن کر رہی ہے کیسے لگی آپ کو میری گاڑی یار گاڑی تو چاپ واقعی میں کافی زیادہ اچھی ہے ابھی پتہ نہیں چلنے میں کیسی ہوگی چلنے میں بھی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اس کو میں لے کے کس طرح جاؤں گا وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ یہاں پہ تو کوئی جمپ وغیرہ ہے گاڑی لے کے کس طرح جائے گا ارے چاپ فکر مت کرو گاڑی کو پانی میں لے کے جاؤ ایسے کیسے پانی میں لے کے جاؤ اتنی مشکل سے مجھے گاڑی ملی ہے ارے تم لے کے تو جاؤ پانی میں اتنی مشکل سے چاپ کو پرائز ملا لیکن یہاں پہ جمپ ہی نہیں ہے ارے چاپ تم ان کو چھوڑو پانی میں لے کے جاؤ ایسے کیسے پانی میں لے کے جاؤ گاڑی ڈوپ جائے گی ارے کیوں گھبر آ رہے ہو تم اس کو جلدی سے پانی میں لے کے جاؤ ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ابھی بتاؤ چاپ کیسا لگا میرا پرائز یہ کیا کر رہے ہیں یار گائز لاؤس گینگ وارے تو کچھ زیادہ ہی خطہ ناکے ہیں لٹرلی میار گا اس گاڑی دیکھو کس طرح کی دے دی ہیں ان لوگوں نے پانی کے اوپر چل رہی ہے صرف پانی کے اوپر چلتی نہیں ہے پانی کے اوپر تربو بھی یوز کرتی ہے یہ دیکھو تربو ایس والی گاڑی کے اندر ایک سیکنڈ بھائی صاحب تربو دیکھو کتنا زیادہ اوپی ہے لٹرلی میار گائز گاڑی ہوا میں فلائے کر رہی ہے اس طرح کی گاڑی تو ہم لوگ کو بھی چاہیے تھی لیکن یا حمیدہ ساتھ میں پانی کے اوپر بھی چل رہی ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں سنچین یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے چاپ کو مل گئی ہے ویسے ابھی بتاؤ کبھی تم لوگ کو اس طرح کا پرائز ملا ہے کیا نہیں ویسے اس طرح کا پرائز تو ہم لوگ کو نہیں ملا چاپ کسی گاڑی کو ٹکر مار کے دیکھ ٹھیک ہے تو پھر حمید بھائی یہ دیکھو ٹکر مار کے دکھاتا ہوں ایک منٹ بھائی صاحب جس بھی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے وہ گاڑی ٹیڑی ہو جاتی ہے اوپی ہے یار گائی اس یہ گاڑی چاپ کی کافی زیادہ اوپی ہے ابھی یہ دیکھنا حمیدہ اس کو ہلکی سے ٹکر ماروں گا اور پھر گاڑی کا حال دیکھو یار وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ تو ہلکی سے ٹکر مارا ہے گاڑی پوری اٹھ جاتی ہے لٹرلی میں یار گائی اس چاپ کی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو بھی چاپ کی یہ والی گاڑی اور یہ والا ریم چیلنج اوپی لگاؤ تو یار گائی اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کال ایک اور خطناک ریم چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹرے کیے رن با بائی